حدیث شریف سمات فرما رہے ہیں پھر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں حدیث شریف میں آتا ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہر روز دو فرشتے اترتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے نا تو فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو خرش کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرمائے سبحان اللہ اور دوسرا فرشتہ جو مال خرش نہیں کرتا بخل کرتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ جس نے اپنا مال روک رکھا ہے تو اس کے مال کو ضائع فرما ضائع کر دے برباد کر دے یہ تو فرشتوں کی طرف سے روزانہ دعا ہوتی ہے روزانہ صبح وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور وہ روزانہ دعا کرتے ہیں جو خرش کر رہے ہیں ان کے لیے بھی جو خرش نہیں کرتے ان کے لیے بھی جس طرح کفار مکہ نے یہ کہانا کہ جنہ رب نہیں کھلاتا تو ہم کیوں کھلائیں ابھی زمانہ قریب میں دوہزار سترہ میں ایک شخص فوت ہوا ہے جس کا نام تھا ادنان خوشوگی یہ ایک صحافی جو ترکی میں قتل ہوا تھا جمال خوشوگی اس کا چچا تھا یہ ادنان خوشوگی اللہ نے اسے بڑی دولت سے نوازا تھا بڑی دولت سے نوازا تھا حتیٰ کہ ایک دفعہ یہ کینیا میں اپنے فارم ہاؤس میں موجود تھا اس کی بچی نے اس سے آئس کریم مانگی اس نے اسی وقت اپنا جہاز بیجا پیرس پیرس سے اس نے آئس کریم لی جنیوہ سے اس نے چاکلیٹ لی اسی دن واپس کینیا میں پہنچا ایک میلین ڈالر کا خرچ آیا بچی کو آئس کریم کھیلانے میں ایک میلین ڈالر اپنی پچاسویں سال گرہ اس نے اسپین کے سائل پہ کی دنیا کی مشہور و معروف چار سو شخصیات کو دعوت دی پانچ دن تک وہاں موج مستی کرواتا رہا سارا خرچہ کئی میلین ڈالر اس نے وہاں پہ خرچ کر ڈالے لیکن جب اسے کہا جاتا تھا کہ غریبوں فقیروں کو کچھ صدقہ خیرات دیا کرو اس کا جواب ہوتا تھا آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی کفالت مجھے سوم کر نہیں گئے ناغذ باللہ من صالح آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی کفالت مجھے سوم کر نہیں گئے اسے رب نے دیا کتنا تھا موررخین لکھتے ہیں کہ انیس سو اسی کی دہائی میں اس کے پاس چالیس ارب ڈالر تھے چالیس ارب ڈالر سے زائد مالیت تھی اس کے پاس سیڈنی نیو یارک اور دنیا کے ان بڑے بڑے شہروں میں دنیا کے بڑے بارہ شہروں میں اس کے بڑے بڑے لگجری محلات تھے اس کے پاس جو یار تھی نا اس کی اوپر چار ہیلیکاپٹر بی ایک وقت بیٹھتے تھے اور چھے سو دس ملازم وہاں پہ کام کرتے تھے ہر وقت چھے سو دس افراد کام میں مصروف ہیں امریکی صدر کی بیٹی کے ایک مسکرات پہ ساٹھ ہزار پاؤنڈ کا ایک تلائی ہار اس کو نظر کر دیا ویسے ہی ایک مسکرات پہ لیکن غریبوں کو ایک روپیہ دینے کو تیار نہیں کہتا کیا ہے آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی کفالت مجھے سوپ کر نہیں گئے کہنا یہ ہے رب کی قدرت دیکھیں پھر اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے جب رب نے اس کی رسی کھینچینا اس کے کئی ہزار کئی عرب ڈالر کے ہیرے سمندر کے اندر تباہ خسارے پہ خسارہ شروع اپنی پرپرٹی بیشنی شروع بیماری میں مبتلا یہ بیچا وہ بیچا یہ بیچا وہ بیچا کرتے کرتے یہ شخص اس حال میں پہنچا کہ برطانیہ میں اس کے پاس واپس گھر آنے کے لیے کرایا نہیں تھا ایک عرصے تک روپوش رہا پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گیا ایک عرصے کے بعد اسے برطانیہ میں سعودی عرب کا یہ اصل میں تھا ترکی اس کا خاندان ترکی تھا جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے اس کا باپ شاہ عبدالعزیز کا طبیب تھا جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو یہ حضرات وہاں پہنچیں تو یہ انیس سو پینتیس میں مکہ میں پیدا ہوا تھا ادنان خوش ہوگی انیس سو پینتیس میں مکہ میں پیدا ہوا تھا اور برطانیہ میں جب دولت ساری گئی نہ ختم ہو گئی برطانیہ میں اس شخص کے پاس واپس آنے کا کرایا نہیں تھا سعودی عرب کے ایک تاجر اسے ملا جو جانتا تھا اس نے سائل کی طرح اس کے سامنے عرض کی کہ میرے پاس گھر جانے کا کرایا نہیں میں گھر جانا چاہتا ہوں تو اس شخص نے اپنے خرچے سے اپنے پیسوں سے اس کو ایک جہاز کا ایکانومی کلاس کا ٹکٹ لے کر دیا عام لوگوں کا جو ٹکٹ ہوتا ہے وہ لے کر دیا اور اس ادنان خوش ہوگی سے اس نے کہا اے ادنان اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کرنے کا غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے اور یہ ٹکٹ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے یہ ٹکٹ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے دوہزار سترہ میں یہ شخص مرا ہے دو بیویاں اور گیارہ کنیزیں گیارہ لونڈیاں آج کے دور میں کہاں سے لونڈی آئی کنیز کہاں سے آئی وہ تو لونڈیوں غلاموں کا تو دور ہی ختم ہو گیا یہ عیاش پسند تب کا ہمارے لیے نشانی عبرت ہے اللہ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رب توفیق دے اس کے راستے میں ضرور خرچ کیا کریں ہمارے رزق میں جو ہم کسی کو اٹھا کر دیتے ہیں وہ دراصل ہمارا ہوتا ہی نہیں وہ ہوتا ہی اسی کا ہے جو اللہ نے ہمارے حصے میں ہمارے رزق میں ڈالا ہوتا ہے یاد رکھی ایک ہے رب کی قدرت وقت زیادہ ہو رہا ہے ایک رب کی قدرت ہے ایک رب کا قانون ہے رب کا قانون یہ ہے کہ وہ دنیا اسباب کے ذریعے چلاتا ہے وسیلے کے ذریعے چلاتا ہے تو رب کائنات نے ہم سب کوئی ایک دوسری کا وسیلہ بنایا ہو گئے اور اگر ہم میں سے کوئی وسیلہ نہیں بنے گا اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آنی وہ کسی اور کو بنا دے گا نقصان کس کا ہوگا ہمارا اپنا ادنان خوشوگی نے غریبوں مسکینوں کی مدد نہیں کی تو کیا غریب مسکین اس کے پیسے کے بغیر مر گئے ہیں مرے نہیں وہ زندہ تھے جو رب توفیق خرچ کریں تھوڑا زیادہ جتنی بھی ہے اللہ کے راستے میں دیتے رہیں تاکہ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ محفوظ ہو جائے جس میں سے آپ اللہ کے راستے میں سے خرچ کرتے وہ مال محفوظ ہو جاتا اس کی حفاظت رب خود فرماتا ہے اس لیے کچھ نہ کچھ دیتے رہا کریں ایک حدیث شریف میں آتا ہے یہ آقا علیہ السلام کے فرمانِ گرامی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت دیتا ہے اس میں غریب و مسکینوں کا حصہ ہوتا ہے وہ اگر غریب و مسکینوں کو دیتا ہے تو ٹھیک اگر وہ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ مال چھین کر کسی ایسے کو دیتا ہے جو اس کی مخلوق میں بانٹتا ہے کیا پتا اللہ نے دیا اس لیے آزمانے کے لیے ایک مخلوق میں بانٹو تو کفارِ مکہ یہ کہتے تھے جنہیں رب نہیں کھلاتا انہیں ہم کیوں کھلائیں ان انتم اللہ فی دلال مبین تم تو نہیں مگر کھلی گمرائی میں